موسیقی دراصل آپ نے میری بات مانکے مجھے بہت بڑا احسان کیا ہے اور میں احسان فرموشتو ہوں نہیں اپنے محسنوں کو میں یاد رکھتی اچھا لگا یہ سن کر دراصل مجھے آپ کو پتانا یہ تھا کہ میں لیاری میں فلحی کام کرنا چاہ رہی ہوں ایکشلی میں بھی آپ کو اسی لیے فون کر رہا تھا کچھ پلان ہے میرے ذہن میں جو میں آپ سے دسکس کرنا چاہ رہا ہوں دل بڑھا کر تکلیف مجھے تجھ سے زیادہ ہے لیکن اب تجھ کو مجھ سے زیادہ حمد سے کام لینا ہے ام بتائیں جب باف پاوت ہوتا ہے نا تو دنیا بیٹے کو اس کی جگہ لے آتا ہے اور اس کو وہ سارے رشتے نبانہ ہوتا ہے جو اس کے باپ نے چوڑے ہوتے ہیں ہم سمجھتا ہے بہت بڑا حد سے ہوا ہے ہمارے ساتھ ہم کوشش کر رہا ہے ساملنے کی اگر یہ ایک تم سے جو قیامت گزرتا ہے یہ خود کو سمالنا بڑا مشکل ہے آپ تو جانتی ہیں کہ میری بہن شانزے کا مرڈر لیاری میں ہوا تھا وہ مجھ سے ناراض ہو کر اپنی دوست توچین کے پاس لیاری ہی گئی تھی آلیہ صاحب ہماری بہت پراپٹی ہے اس پراپٹی کی ففٹی پسنٹ پارٹنر جو ہے وہ شانزے کی اب میں چاہتا ہوں کہ اس کی وہ تمام پراپٹی ایک ٹرس پر انویسٹ کرتا ہوں تاکہ اس کو بھی سواب ملتا رہا اور مجھے بھی زینی سکون ہو جائے گا آج یہ لیٹر آیا ہے ہمارے پاس بہت بڑا کشکبری ہے تم لوگ سن کر کش ہو جائے گا آلے تو سنا ہو نا پھر ہمارا انجیو ریجسٹر ہو گیا بہت بہت مبارک ہو تم کو دیکھ لیا اللہ ساتھ دے رہا ہے نا ہمارے پرا ہم بہت خوش ہے آج تو آلے ہم بھی تم دنوں کو بہت جلدی کشکبری سنائیں گا بس ہم اگر چیت گیا اچھا ہم نے بڑا کوشش کیا تم سے بات کرنے کا لیکن کبھی تمہارا کر کر لوگ تمہارے ساتھ ہوتا ہے یا تو پھر تم تو یہاں نظر بھی نہیں آتا مجھے اور جو لوگ رہتے ہیں وہ وہ چاہتے ہیں کہ میں کم سے کم نظر آم پر کیوں کیوں کا جواب تو انہیں ہی معلوم ہوگا نا میڈم ہم آپ کا یہ احسان نہیں بولوں گا اگر ہم کامیاب ہو گیا نا تو دنیا کے ائر سٹیج پر ہم ایک ہی بات بولوں گا کہ ہمارا کامیابی کے پیچھے یہ آلیہ جمال کے ہی آتے ہیں دیکھو کامیاب انسان ہمیشہ اپنی محنت اپنی بجا سکتا ہے کیونکہ وہ اس کامل ہوتا ہے ہاں یہ ہے وسیلہ کوئی نہ کوئی بن جاتا ہے لیکن محنت اس ہی کی اٹھے مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ تمہارا وسیلہ میں بنی ہوں وہ تو کچھ نہیں کہہ رہی تھی آم ہی اس سے پوچھ رہا تھا کہ اپنا چپ چپ کیوں رہتی ہے اوہ اپنی فکر تو کیا جواب دیا اس نے وہ شاید تھوڑا کم گو ہے پر ہم کو اچھا لگتا ہے اس کا کم گو ہونا اگر اتنی اچھی لگتی ہے تو شادی کیوں نہیں کر لیتے آپ اس سے موسیقی 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 لوگ آپ کے لئے ایک حد تک پوشش کرتے ہیں آگے کامیابی آپ کو خود حاصل کرنے کی یہ یہ آپ کا ٹکٹ آگیا اس میں ہوتیل کی بکنگ ہے سب کچھ اس میں ارینج کر دیا ہے اب وہاں جاؤ جا کے اچھے سے کھیلو اور سید حسین شاہ کی طرح لیاری اور پاکستان کا نام روشن کر گئے انشاءاللہ آپ کو مایوسی نہیں ہوئیں گا مجھے یقین ہے تم پر مجھے یقین ہے مجھے آپ کا یہ احسان نہیں بولوں گا اگر ہم کامیاب ہو گیا نا تو دنیا کے ارسٹیج پر ہم ایک ہی بات بولوں گا کہ ہمارا کامیابی کے پیچھے آلیا جمال کا ہی آتے ہیں دیکھو کامیاب انسان ہمیشہ اپنی مہنت اپنی بجا سکتے کیونکہ وہ اس کامل ہوتا ہے ہاں یہ ہے وسیلہ کوئی نہ کوئی بن جاتا ہے لیکن مہنت اسی کی ہو مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ تمہارا وسیلہ میں بنیا بہت کم لوگ ہوتا ہے دنیا میں ایسا ہاں ہاں ہوتے تو ہیں اصل میں یہ ہی بڑی بات لیکن میں یہ اپنے بارے میں نہیں کہہ رہی لیکن ہم تو آپ کے بارے میں ہی کہہ رہا ہوں پھر اب تم سنگرپور جا رہے ہو اڈے آپ بھی چلے ہوگا ہاں سوچا تو میں نے یہ ہی تھا کہ میں بھی چلی جاؤں گی لیکن اوفیس کے کام اتنے ہیں اس وقت میں اتنا بزی اور پھر تمہیں پتہ ہے ڈیڈی تو ہے نہیں اس وقت ملک نہیں اسے جاؤں اچھا لیکن میں تمہیں لائف دیکھوں گی بہت اچھے سے کھیلنا جا کے میڈم ام یہ ہی عظم لے کر چاہ رہا ہوں اور آپ کا دعا رانا تو ام ہی جیتوں گا انشاءاللہ Thank you Good luck Love us موسیقی 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 رج اچھا ہو گیا تم یہاں مل گیا تم سے ایک بات کرنا تھا جی شاہی ساہ تم اتنا چپ چپ کیوں رہتی ہو بات بھی کیا کروں اچھا ہم نے بڑا کوشش کیا تم سے بات کرنے کا لیکن کبھی تمہارا گھر کا لوگ تمہارے ساتھ ہوتا ہے یا تو پھر تم تو یہاں نظر بھی نہیں آتا مجھے اور جو لوگ رہتے ہیں وہ بچاتے ہیں کہ میں کم سے کم نظر آم پر کیوں کیوں کا جواب تو انہیں ہی معلوم ہوگا نا تم بھی کچھ بتا دو سب گھر والا تھوڑی بتائے گا میرے خیال میں ہمیں اندر چلنا چاہیے گلی میں لوگ دیکھیں گے تو کیا سوچیں گے چلیں موسیقی موسیقی آپ لوگ ساتھ تھے؟ جی بس وہ گیٹ سے ہی ہمارا ساتھ شروع ہوا ہے تو یہ ساتھ کب تک رہے گا؟ اب بھی تو ہم دونوں ساتھ ہی کھڑا ہے موسیقی 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 شاہد وہ برا مان گئی تھی آپ کو بڑی فکر ہو رہی ہے؟ اس کے اچھا یا برے لگنے کی؟ اچھا ہم بیٹھ سکتا ہے تو کیا اس کے واپس آنے کا انتظار کریں گے؟ موسیقی نہیں نہیں ایسا کوئی بات نہیں ہے ایسے گیٹ پہ کہہ کیا رہی تھی ماہدم آپ سے؟ وہ تو کچھ نہیں کہہ رہی تھی ام ہی اس سے پوچھ رہا تھا کہ اپنا چپ چپ کیوں رہتی ہے؟ اوہ اس کی فکر کہ کیا جواب دیا اس نے؟ وہ شاید ٹھڑا کم گو ہے پر ہم کو اچھا لگتا ہے اس کا کم گو ہونا اگر اتنی اچھی لگتی ہے تو شادی کیوں نہیں کر لیتے آپ اس سے آہ اے ہم کو سوچنا پڑے گا اس کا کہیں کوئی رشتہ مشتہ تو نہیں ہوا نہیں ابھی اس کا رشتہ دیکھ رہے ہیں کوئی مل نہیں رہا آپ اسے بار بار پوچھ رہے ہیں تو اس سے شادی کر لینا اس بچاری کا بھی بھلائی ہو جائے گا پھر تو ہم کو آیاستیچہ سے بات کرنا پڑے گا آیاست چاچا تو شام میں آئیں گے تو اگر آپ کا انتظار کرنے کا موڈ ہے تو چائے بیچوا دوں اڑے نئے 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 بس ہم چلے گا ہم کو کام پہ جانا ہے مرضی ہے آپ کی ویسے بھی آپ روکنے کا کوئی فائدہ تو نظر آنی گا اللہ حافظ اروج کی کم گو گفتگو پہ آشک ہیں تو میں نے کہا پھر اسی سے شادی کر لو تو پتہ ہے کیا کہتا ہے اس پر بھی تیار ہو گیا کہ ہاں ٹھیک ہے میں کر لوں گا شادی کیا شادی کیلے مانگے مزاک کر رہے ہوں گے مزاک اس نے مجھ سے واقعی پوچھا ہے کہ کہیں رشتے کی بات تو نہیں چل رہی ہو روچ کی ارے چلو اچھا ہے تم نے دل کا حال تو سب کہہ دیا نا ارے ہم سے یہ عاشقی معشوقی نہیں ہوتی ہم کو زندگی میں اور بھی کام ہے ہم تو بات اب شادی کرے گا اور ہاں دلاور تم کو بھی اب شادی کر لینا چاہیے اڑے یہ ہی تو ہم کہنا چاہ رہا تھا اسے کیا بات ہے یا ایسا کوئی بکواس آدمی ہے نا وہ میں نے تو اس کے پیچھے اپنا ٹائمز آیا کیا ہے بس میں اور میرے جذبات مجھے لگتا ہے بس کھیل ہی ہیں پھر بھی ابھی کیا بات ہو یہ وہ بتاؤ جناب کو اروج کی طبیعت پسند ہے اروج کی کمگو گفتگو پہ آشک ہیں تو میں نے کہا پھر اسی سے شادی کر لو تو پتہ ہے کیا کہتا ہے اس پر بھی تیار ہو گیا کہ ہاں ٹھیک ہے میں کرلوں گا شادی کیا شادی کیلئے مان گئے مزاک کر رہے ہوں گے مزاک اس نے مجھ سے واقعی پوچھا ہے کہ کہیں رشتے کی بات تو نہیں چل رہی ہو اروج کی کہیں ڈھوم تو نہیں رہے رشتہ میں نے کہا اس کے گھر والے رشتہ ڈھون رہے ہیں تم کرلو نا شادی ان کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا میں نے تو مزاک کیا تھا اس سے اور وہ وہ تو میری بات کو سیریس لے گیا کہتا ہے ہاں بلکل صحیح ہے میں اس پر سوچوں گا اور بتاؤں گا بہت ہی کوئی ڈھیڑ انسان ہے پھر تو یہ انتہاد درجے کا ڈھیڑ انسان ہے یار مجھے تو لگتا یہ پہلے دن سے اروج کے چکر میں تھا تھا نہیں یار میرا تو سارا وقت ہی برباد کی ہے اور تم نے ایسی بات کر کے میرا مزید موٹ خراب نہیں کرو پلیس ایسے اروج کا موٹ تو بہت اچھا ہو گیا ہوگا آج اس کے موٹ کی تیسی کی تیسی مدوس معصومیت کا دھونگ رچا کے ہسا لیا اس کو اروج کی بچی دیکھو پہلے مرلے میں ہم مریضوں کی عطبیات بنیادی ٹیسٹ اور الٹرساون وغیرہ پر کام کرے گا اور دوسرے مرلے میں ہم سچا بچا وارڈ اور آپریشن ٹھیٹر اس پر کام کرے گا ہم نہیں چاہتا کہ لیاری کا لوگ امرجنسی میں ایسا لیاری سے باہر دوڑے ہم ان کو مفت علاج دے گا اور پھر سب کچھ مفت میں ہی اپنے علاقے میں ہو جائے گا یقین کرو یار اتنا خوشی ہو رہا ہے کہ بتا نہیں سکتا تم کو تم پہلے جب یہ والی باتیں کرتا تھا یہ سب ایک خواب لگتا تھا اب تو یقین کرو دل ایسا بڑا ہو گیا ہے شاباش اللہ تعالی ہر محنت کا پھل دیتا ہے ہم نے اتنا نیک نیتی سے کام کیا ہے ہمارا خواب کیوں نہ سچ ہوتا ہمارا ساتھ ساتھ پورا لیاری کے لوگوں کو انتظار ہے کہ تم کب ہو انجیو کام شروع کریں گا ہم خود انتظار کر رہے ہیں ابھی کب پیشلہ ہمارے حق میں ہو جو جو ہم نے سوچا ہم سب کرے گا حالات حق میں ہوتا نہیں ہے حالات کو حق میں لانا پڑتا ہے ہاں ہاں پر اس کے لئے بھی تو باق لگتا ہے نا میند چاہیے ایسا تھوڑے ہوتا ہے ہم لوگ وہی تو کر رہے ہیں ہاں ہو جائے گا انشاءاللہ کرتا ہے اڑی ایسے تمہارا انجیو کا کیا بنا کوشش کر رہا ہوں میں ابھی تھوڑا پیسہ جمع کیا ہے انجیو کا نام ریجسٹر کروائے گا پر ابھی ٹائم بھی تو ملنا چاہیے نا انشاءاللہ ہاں ہم مایوس نہیں ہوتا لیکن زائر ہے ہم بھی انسان ہیں موٹ پر تھوڑا بہت اثر تو ہوتا ہے نا ہاں 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 کس کا اثر ہو رہا ہے شاہد پر ہاں اوہی آلات انسان انکار اڑے جب آلات بدلتا ہے تو لوگ بھی بدل جاتا ہے اور پھر انکار بھی اقرار میں تبدیل ہو جاتا ہے اڑے پر کب بدلے گا ہم بھی تو اسی وقت کا انتظار کر رہے ہیں آپ اللہ کرے فیسال اس دفعہ میتان مار کی آئے ایک دفعہ میڈیا میں دھوم مچ جائے لیا آنی کی اڑے مچے گا دیکھ تیری کیسی دھوم مچی ہے ہر ٹی وی چینل پر تیری کو دکھا رہے ہیں نا موسیقی موسیقی ایڑے اورے تم لوگوں نے بولا تھا تمہارا بات کیسے ٹالتا اب دیکھنا جب سنگاپور سے پیسال واپس آئے گا نا تو عام سے پہلے میڈیا والے ائرپورٹ پہ پہنچے ہوں گا اس کو ریسیب کرنے انشاءاللہ انشاءاللہ اڑے گھڑنبو کدھر رہ گیا تھا تم اتنا لیٹ اڑے ہم وہ میڈم کے پاس سے آ رہا تھا انہوں نے ہم کو بلایا تھا وہ ہمارا سنگاپور کا ویزا ٹکٹ سب ہو گیا ہے نا وہاں پہ رہنے کا ہوتل میں بہت اچھا بندو بز بھی کیا ہو سارا کام کر دیا اس نے اڑے یاری اللہ کی طرف سے ہم آئے پاس مدد کے لیے بیجی گئی ہے اڑے صحیح بات ہے پہلے ہم کو ایسا لگتا تھا کہ وہ شاید اپنا قلب سے کلوانے کے لیے ہم آئے صرف یہ سب کر رہا ہے کہ شاید وہ ہم کو استعمال کرنا چاہ رہے لیکن نہیں اب ایسا لگتا ہے کہ وہ ہر اس انسان کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہ رہے جو اپنے لیے خود کچھ کرنا چاہ رہے آپ نے ہم کو بلایا لیکن ہم آپ کو جانتا نہیں ہیں کوئی بات نہیں ابھی جان لوگی جاننے میں کسی کو کتنا ٹائم لگتا ہے تیرسل ہم نے آپ کی ایک ویڈیو دیکھی گئی ہمارا ایک باکسنگ کلب ہے اور مجھے اور میرے والد صاحب کو باکسنگ کا بہت خریز ہے اس لیے ہم نے اپنا ایک کلب بنا لیا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے کلب کے رکھی رہے ہیں آڑی اس سے بڑا ترکی کیا ہوئی گا میڈم آپ کے سامنے بیٹا ہے پیس ٹو پیس اے بہت آگے ہے ترکی فیصل بہت آگے ہے شاید ہم نے یہی تک سوچا ہوا ہے میڈم سوچا ہوا تو ہم نے بہت آگے تک کہا ہے کہ جس دن ہم انٹرنیشنل ٹورنیمنٹ کیلوں گا اور جیتوں گا تو جب ہم کو میڈل ملیں گا تو ہم چاہتے کہ ہمارے نام کے ساتھ لیاری کا کلپ کا نام بھی ضرور ہے اس سے لیاری بھی مشہور ہوں گا اچھا اور اس سے کیا ہوگا پیاری کا ہر لڑکا باکسر بن جائے گا ہم سب ہی ایک دوسرے کا امت ہے کواب دکھاتے ہیں ایک دوسرے کو آگے پڑھنے کا اب اگر کواب دکھانے والے کے کواب اور ارادے دونوں بدل جاوے تو تعبیر کیسے ملیں گا تو تمہیں دیکھیں مجھے خیال آیا کہ جس طرح تم ایک اچھے باکسر ہو ستے ہو وہ بھی اس علاقے سے تو تمہاری طرح نہ جانے کتنے باکسر ہم اچھے اس طرح بنا ستے ہیں آلے یہ ہی تم آپ کو بولا تھا اس دن یہ ہی بات بولا تھا کہ صرف آمی کیوں ہم جیسا اتنا لڑکا ہوئیں گا یہاں اب ان کو دونڈو مل جائیں گا وہ پورے شہر میں بہت لڑکا لوگ ہیں جو باکسر بننے کا کواب دیکھتا ہوئیں گا تو کیا تم کسی کو جانتے ہو تمہاری نظر میں کوئی ایسے اچھے لڑکی ہیں جو اچھا کھیلتے ہیں جنہیں ہم اپنی کلب میں اپنے کوچ سے اکر ٹرین کروائیں گے تو وہ اچھے باکسر بن جائے ہاں واقعی بہت عظیم ہو رہت ہے وہ آڑی تم کہا تھا شام میں ہم تم کو قول کر رہے تمہیں کوننی اٹھایا آڑی ہم گیتا ہوں ان کے پاس اچھا سجاد کے پاس بٹاو پر کیا بنا ہے پر کیا ہونے ہم نے ساپ ساپ اس کو بول لیا ہم کو اروج پسند ہے پھر آڑے پھر کیا ہم ماں پر بڑے حرام سے بیزت ہو کے واپس آ گیا وہ ہم کو بولتا ہے چاچا سے اگر ملنا ہے نا تو بیٹھ جاؤ چائے بجوا دیتا ہے ہم نے کہا کلٹی ہوئے یہاں سے آڑے چلو اچھا ہے تم نے دل کا حال تو سب کہہ دیا نا آڑے ہم سے یہ عاشقی معشوقی نہیں ہوتی ہم کو زندگی میں اور بھی کام ہے ہم تو بتاپ شادی کرے گا اور ہاں دلاور تم کو بھی اب شادی کر لینا چاہیے آڑے یہ ہی تو ہم کہنا چاہ رہا تھا اس سے ہاں ہم اممہ کو دیکھ کر سوچتا ہے کہ ہمیں بھی شادی کر لینی چاہیے لیکن کس سے کرے کوئی سمجھ ہی نہیں آتی ہے لڑکی ویسے ایک بندی ایسا ہے جو تم کو سمجھ آ سکتا ہے بہت اچھے سے شاکیلہ اے شاکیلہ اے ویسے ایک بات ہے دیکھا جائے تو اس نے بھی لیاری کے لئے قربانی دی ہے وہ کتے سالوں سے لیاری کے بچوں کو پڑھا رہا ہے اور پھر میں نے تو سنا ہے کہ وہ کتابیں بھی مفت میں دے دیتا ہے اور اس میں اچھا بات یہ ہے کہ وہ وہ اماری طرح لیاری کے لئے کچھ کرنے کا لگن رکھتا ہے آہ سوچ لے اے بات تو بالکل صحیح ہے ہم کو پسند بھی ہے وہ پر وہ نادر بھائی اپے اس کو کون بھگتے گا اے دیکھ لیو ٹینشن نہیں لیو دیکھ لوں گا نادر بھائی کو بھی پہلے ہم اس کو پیار سے سمجھاؤں گا نہیں مانا تو مکہ سے اے ہو سکتا ہے وہ بھی ٹیک ہو جائے اسی بہانے وہ نا اپن لوگ ہیں نا کوشش کریں گا اس کو ٹیک کرنے کی ہو جائے گا وہ بھی ٹیک اے ہمارے کے لئے چائے کون بولے گا بول لے بول لے اے چائے لے آؤ اس کے لئے ہم جس بات کا پوچھا ہے اس کا جباب دو ٹیک ہے اچھا ہے پڑا لکھا ہے کیا ہوا اس کو اس کا اممہ بول رہا تھا کہ دلاور کا شادی کرنے کا ہے ادھر لیاری کا کوئی اچھا پڑا لکھا لڑکی دیکھ کر ہم سوچا کہ تم بھی تو پڑا لکھا ہے بدل جائے گا ہمارے لیاری بدل جائے گا ام نے کہا تھے نا انشاءاللہ آلے ہوا 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 آلے شاہید یہ کیا ہو رہا ہے ہمارا واستیہ اسپٹال بن رہا ہے جائے لیاری کے لوگوں کا موپت میں علاج ہوگا آلے یہ چاکپ اپنا داکٹر نہیں کرے گا اممہ کیا سوچ رہے تم ام ام کو ایک بات بتا تم کو دلاور کیسا لگتے اوفو اممہ اتنی رات کو اس وقت تم یہ سوچ رہے ام جس بات کا پوچھا ہے اس کا جواب دو ٹھیک ہے اچھا ہے پڑھا لکھا ہے کیا ہوا اس کو اس کا اممہ بول رہا تھا کہ دلاور کا شادی کرنے کا ہے ادھر لیاری کا کوئی اچھا پڑھا لکھا لڑکی دیکھ کر ہم سوچا کہ تم بھی تو پڑھا لکھا ہے ہاں اممہ لیکن وہ نوشین بھی تو پڑھا لکھا ہے ڈاکٹر ہے آہ آہ وہ بھی ہے لیکن وہ تو پیصل کو پسند کرتا ہے نا سب کو معلوم ہے ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے ہم کو ایسا لگاتا بات کرتے ہوئے جیسے وہ ہم کو سنا رہا ہے جیسے وہ رشتہ لے کر آئے گا کیا پتہ اممہ تم کو ایسے لگاؤ ہمارا بالسہ پید ہو گیا ہے تم کیا سمجھتے ہیں ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ کون کیا بات کر رہے کیا تم چھوڑو ہم جو پوچھا اس کا جواب دو دل آور تم کو اچھا لگتا ہے قبول ہے اگر رشتے کا بات کرے تو اممہ ٹھیک ہے اچھا ہے بڑا لکھا بھی ہے اور آہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے بس بس ہم سمجھ گئے اگر رشتے ہیں ٹھیک ہے اگر رشتے ہیں ٹھیک ہے اگر رشتے ہیں ٹھیک ہے یہ جس دن کے لئے ہم نے تسالوں سے میند کیا ہے اب وہ دن آگیا ہے اب ہم سوچے ہیں ایسا کیسے ہو سکتے ہیں آہاں بھی دلہ بھر بھی ہمارے ساتھ بیٹھا تھا ہم نے اس کا بولا دیکھو قسمت ہم پر کتنا مہربان ہے یہ آپ نے بھی سنا ہوگا قسمت انہیں پر مہربان ہوتا ہے جس کے قابل ہوتا ہے رامی نے پاپنی بھی زندگی اسے میں لگا دیا ہے اور آہاں جگہ کی بات کر لی ہے ہم نے ہسپٹل کے لیے بس کل کچھ سامان وہاں پر آ جائے گا جلدی تے شروع ہو جائیے انشاءاللہ ہم کو یقین ہے یاری کا لوگ اس سے بہت خوش ہوگا یہ ہی تو ہمارا کھاپ تھا اچھا یہ دیکھو اچھا یہ دیکھو اچھا یہ دیکھو اچھا سا لسٹ بھی دیکھتو کوئی بھی چیز رہ گئی ہو شاہد تو مجھے بتا دو دیکھ لو اسے مجھے لگتے ہیں ساری چیزیں آ گئی ہیں اگر کچھ بھی رہ گیا ہوگا تو ہم کل لے کر آ جائیں ٹھیک ہے اچھا یہ دیکھو آپ کو پاتا ہے امارا دو تین ڈاکٹر دو سار بھی ہے ام نے نے ان سے بھی بات کیا ہے وہ کہہ رہا تھا کہ وہ بھی آپ پر آئے گا شام کو روزانہ ایک ایک گھنٹہ ماشاءاللہ یہ تو بہت اچھی بات ہے نوشین بلکہ میرے پاس آپ لوگوں کے لئے کچھ خبری بھی ہے آپ کے علاقے میں بہت جلدی ایک ویلکہ ترس بننے والا ہے اس سے آپ سب لوگوں کو بہت پائٹا ہوگا کیا بدل جائے گا ہمارے لیاری بدل جائے گا ام نے کہتے ہیں انشاءاللہ واہ 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 شاہد یہ کیا ہو رہا ہے ہمارا واستیا اسپطال بن رہا ہے جان لیاری کے لوگوں کا مپت میں علاج ہوگا ہمارے یہ چکپ اپنا ڈاکٹر نہیں کرے گا ہمارا مطلب ہے کہ ہمارا ڈاکٹر بن گیا یہ یہ ہی علاج کرے گا یہ تو بہت اچھا بات ہے کیوں چاچا ہاں ہمارا لائک کو خدمت ہو تو وہ گم کیجے گا سلام ہمارا ہمارا یہ کون تھا اس کا ہولیا اس کے کپڑے یہ کس طرح کا انسان ہے یہ ایسا ہی بندہ ہے چھوڑو اس کو چھوڑے اس طرح کی لوگ تو آپ کو بار بار ملتے رہیں گے بس آپ لوگوں کو ہمت سے کام لینا ہے ٹھیک ہے اور جو کام کر رہیں کرتے رہیں ٹھیک ہے چلے ہمارا 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 لیکن جتنی محنت اور جنون سے آپ لوگوں نے یہ تاہ کیا بہت بڑی بات ہے اور مجھے خوشی اس بات کی کم سے کم آپ لوگوں نے حال نہیں مانی اسی لئے تو آج کامیابی آپ کے قدم چوم رہی ہے نہیں ایسا بات نہیں ہے اس سب میں آپ نے ہمارا بہت بہت ساتھ دیا ہے ری نوشی میں نے صرف اپنا فرض نے پھایا ہے آپ لوگوں نے تو اپنے پوری پوری جان لگا دیا چیزوں میں ہم بولتا تھا کہ تالی میں روشنی ہے جس سے اندھیرا خود با خود چھٹ جاتا ہے ضرور ضرور اب لیاری ہمیشہ روشن رہے گا اور دادا جی آپ دیکھئے گا آپ کا پوتا بہت نام کا مہ کر آئے گا انشاءاللہ انشاءاللہ اچھا ڈاکٹر صاحبہ آپ کے کچھ مریز باہر ویٹ کر رہے ہیں آپ کے اپوریمنٹ کے لئے ہم لگو پھنٹ بارا چکے لگائیں گے انشاءاللہ اور سواب ملتا رہے ہیں میرے پاس جو بھی کچھ ہے سب اسی کا تو ہے آمین آمین ہم کپڑا لگ لیں گا اللہ تم کو بہت کامیاب کرے ہمارا دعا تمہارے ساتھ ہے ہمیشہ آگے بڑے ہمارا بچہ آمین بس اب ہی جلدی آؤ ہم کو سمجھ نہیں آتا ہے کون کون سا کپڑا رکھنا ہے جلدی سے آ کے ہم کو بتاؤ چلو آ رہے ہیں چلو آ رہے ہیں اڑے یار یہ چننی کھدر رہ گیا پھر تو تو ادھر چھپایا ہے چلنا بیٹا تیرا تو بندر جانے کا ٹائم آ گیا ہے نا اڑے صاحب ہم نے گناہ کیے گناہ مجھے سمجھا رہے ہیں قتل کرنے کے بعد قتل ہاں ابھی چلنا تھانے میں تیر کو بتاتا ہوں میرے پاس ثبوت موجود ہے ڑے دادا اس کو فون کر رہا نا کس کو فون کر رہا ہے وہ سارے تھانے کے اندر ہی ملیں گے ڑے صاحب ہمارا بات تو سنو آپ ہم کو بے گناہ لے کے جا رہے ہیں بے گناہ لے کے جا رہوں وہ میرے پاس ٹیکسی والا موجود ہے وہ موقع کا اینی شاہد ہے اس نے تو یہ قتل کرتے میں دیکھا ہے اور تُو نے سنا نہیں کہ قتل کبھی چھپ نہیں سکتا چل میرے صاحب صاحب ہمارا بات سکو چل میرے صاحب ہم چل میرے صاحب موسیقی تمارا سامان ہم نے گاڑی میں دکھ دیا ہے بلکہ میرا ڈرائیور جو ہے وہ تمہیں ائرپورٹ چھوڑ دے گا ان فاٹ ابھی نکلو نا کتنی دیر ہوگئے بلا وجہ دیر ہو جائے گے پھر آج ہم دیار ہیں ہم سے ملے گا نہیں تم آج ہم آج ہم سب تیرا جیتنے کا انتظار کرتا بڑا ہے پورا لیاری میں کامیابی کا آوائے چلا ہے آپ کو مایوس رہی کریں گا دیکھ سب لوگ اپنا جنگ جیت چکا ہے اب تیرا باری ہے تیرا باری ہے انشاءاللہ جو بٹا جاؤ انشاءاللہ آلو بھائی آلو آجو اے آو یاد ایر ہو گیا میرے پاس آپ لوگوں کے مئے ایک بہت بہت بڑی خوشکری بھی ہے وہ بھی سارے لیاری کے لوگوں کے لئے لیکن وہ میں جب واپس آؤں گی تب آپ لوگوں کو بتاؤں گی ٹھیک ہے میں چلتی ہو آنٹی اپنا فعل اکھیے گا ہم بھی ہلا پیس ہلا پیس موسیقی موسیقی اللہ کا شکر ہے سب کچھ اچھے سے ہو گیا ایسے بہت بڑی بات ہے آپ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں اپنی مرحومہ بہن کے لئے یہ بہت بڑی بات ہے آج کے دور میں لوگ زندہ لوگوں کے لئے نہیں کرتے بس میری خواہشتی کہ کوئی ایسا کام اس کے لئے کر دوں کہ قیمت تک اس کو اس کا حجار اور سواب ملتا رہے ہیں میرے پاس جو بھی کچھ ہے سب اس ہی کا تو ہے آمین 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 چلیں کھانا کھاتے چل کے پلیز ہاں سب انتظار بھی کر رہے ہوں گی اچھا چل رکھ جائیں انسپیکٹر آپ یہاں خیریت تو ہے خیریت ہی تو نہیں ہے کرافتار کرنے آئے آپ کو کیا کس جور میں اپنی بہن کو قتل کرنے کے جرم میں آپ کو کیا لگتا ہے کسی کو مروا کر اس کے نام کا ٹرس بنوا لیا جائے تو قتل چھپ جاتا ہے یاد رکھنا گناہ ہزاروں پردوں اور لاکھوں دیواروں کے بیچ میں سے نکل کے سامنے آ جاتا ہے ایک نہ ایک دن کرافتار کرلو اس کو ایسے لوگوں کو جھیل کے اندر ہونا چاہیے باہر نہیں یہ کیا ہوا ہے یہ کیا ہوا ہی ہے میں تو اسے کتنا اچھا انسان سمجھے تھی یہ یہ اپنی بہن کا قاتل نہیں ہے موسیقی ي موسیقی ایسا ایسا چلو 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 موسیقی یار میں سب کچھ واریں گے عشق میں بازی ماریں گے چاہت کی ہر بات حسین دوسر نہیں تو کچھ بھی نہیں ملزل تک تو جانا ہے رستہ بڑا پرانا ہے لیاری سے کماری دنیا سے گبرانا کیا مہنت سے سروانا کیا اب مُڑ کرنا دکھیں گے جیدیں گے ہم جیدیں گے ہر خطرے کو آپ لیا رستہ ہم نے ناپ لیا ملزل ہم نے ہے تاری لیاری سے کماری لیاری سے کماری